اب کیا بتا اس میں کہ سبد محل میں صدھی چوپیسہ اور ہنس بچھوڑے بسوے پیسہ یا صدھی انجان بکتی کا ہاتھ لائے گی تو اس جیو کو بھگوان سے دور کرے کرے گی اور جب آپ اور اس سبد محل میں اس منطر میں آپ میں چوبیس صدھی آ جائیں گی لیکن ان کا درپیوگ شروع کر دیا تو آپ کا پینچر ہو جائے گا آپ کی پنجی ختم ہو جائے گی یہیں رہ جاؤ گے نہ کسی کو دعا دو نہ کسی کو بد دعا دو نہ کسی کو آسیرواد دو کسی کے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا آسیرواد بھرا ویسے کسی کے سر میں کسٹ ہے مالس کر دو خوب کوئی بات نہیں اور ایک اپنے پر گرودیو اور بھگوان کے اترکت کسی کے ترم نہیں چھوڑا ویسے کوئی بڑھا بودھرک بیمار بھالک کے پیر دکھیں خوب دباؤ مالس کرو وہ چیز الگ ہے اس بھاو سے نہیں ایک پوجہ بھاو سے نہیں صدکار کرو خوب نمسکار کرو کتی نت مستق ہو کے پرنام کرو سب کو یہ صدکار ہے اور چرن چھونا یہ پوجہ ماتا ہے تو پوجہ کے والے بھگوان اور اس کے صوروح یعنی گروہ کے اترکت ہم نہیں کریں گے تو یہ کچھ مریادہ ہیں جو سماد سے ہماری ہٹ کر ہوتی ہیں تو ہم نے سماج کے انسار نہیں چلیں گے چاہیے ہم نے وہ پریسان ہو پرسن ہو یا نہ ہو ہم نے پرماتما کو پرسن رکھنا ہے ہم نے رام راجی کرنا ہے بھگوان خود خود کرنا ہے اور جن باتوں سے گروہ دکھ پاوے تین باتوں کو دور بگاوے تب ہنسا ست لوگ جاوے تو اس طرح کی کچھ نہ کسی کو بدعا دینا یہ بھی ہماری خانی ہوتی ہے اور نہ کسی کو دعا دینا کسی کو آسیرواد بھی نہیں دینا تیرے نو ہو جاگا بھلانا ہو جاگا ٹھیک ہو جاگا ایسا کھوسر ہو یہ نہیں بولنا نمسکار کرو پرنام کرو نمستک بولو رام رام کہتا کوئی رام رام بول دو کیونکہ رام کیا ہے رام کون ہے ان کا رام جو ہے سو ہمارا رام تو وہ ہے کبیر رام اور آج کل ایک بیواری ایک اور نئی ایک اور چل پڑی کال کی ویوشتھا کہ گوڑ مورنیں بولیں گے گوڑ مورنن گوڈیونیگ بتا یہ نہیں بولنا ہم نے نہ گوڈیونیگ کہنا نہ گوڈ مورنگ اور نہ گوڈ آفٹرنون ہم یہ تو سیمپل کہہ دو وہ کہتا گوڈ مورنگ وہ کہتا جی مورنگ اور یہ بول دو گوڈ مورنگ گوڈ چھوڑ کے گوڈ بول دو گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ اب اس کا ملتا جل تاکسر بھی ہو گیا ابھی راجی ہو جاگا گوڈ مورنگ اب بھیاس بنا لو اپنا یہ گوڈ مورنگ گوڈ آفٹرنون گوڈ نائٹ یعنی گوڈ گیون ہے یہ سمیں صوبہ بھی اس کی دعا سے ہوئی ہے اور دو پہر تک بھی ہم اس کی رضا سے پہنچے ہیں اور شام ہوئی ہے تو ابھی گوڈ مورنگ گوڈ ایونیگ بھگوان کی دیو ہی شام ہے گوڈ ویسے ہو جاگی ہے ہمارے کہنے سے تمہارے کہنے سے ہو جاگی لیکن اس کی ہو جاگی آپ کی پینٹر ہو جاگا تو اسی گلتی نہ کری ہو جب آپ کوئی گاڑی لے رہے کار اور اس میں سے اتا کسی دوسرے ٹیرمہ ہوا بھٹ جو گے ہم نے کہنا بھائی میرا بھی کام بگاڑنے کا دیکھو سامنا وہ ہوا پہ وہاں سے پھر والو جا کر کے تو ستلو کاسرم پھر والا بتا گیا ان کو کہ وہاں سے پھر والو ہوا جا کریں ہم